آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی بہت شکریہ مئیسر آپ آپ کو پتا ہے آئین میں ترمیم کرنا قانون سازی کرنا حکومت کی ذمہ یہ حکومت کر سکتی ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے ان کو پاس یہ اختیار بھی ہے اگر وہ مجارٹی شو کرتے ہیں اب اس کو تاثر دینا کہ کوئی ٹکراہ کوئی سپریم کورڈ کے ساتھ کوئی من پسند یہ چیزیں آئینی عدالت جس طرح سی او ڈی میں ہوا تھا کہ ہم آئینی عدالت بنانے جائیں گے یہ تو بہتر چیزیں ہیں اس کو کیوں کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے میرز صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جماعت ہے جن کا بانی جو ڈیالا بیٹھا ہے اس کو رات کو نیم نہیں آتی کیونکہ اس کو ہر وقت خواب میں پی ایم بھی پٹی دکھائی دیتی ہے اور اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ الٹا کرنا ہوتا ہے انتشار پھلانے کی خاطر اور اس نے یہ اس کا عظم ہے کہ ہم نے سیاسی طور پر ملک میں اس پر کام نہیں آنے دینا یہ سارا اسی کے مطلق اور کچھ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ اس کی سہولت کاری بھی ہو رہی ہے آپ نے دیکھ لیا جو ایک وضاحتی دیان آیا آٹھ ججز صاحبان کا اس کی ٹائننگ آپ بڑا نوٹ کر لیں یعنی کہ دو مہینے پہلے کیس ہوا اور انہوں نے کوئی تفصیلی اس کا فیصلہ نہیں دیا دو مہینے گزر دے اور این اس وقت جب یہ آئینی جو ہے امینڈمنٹ حکومت لا رہی تھی چھلانگ مار کے اندر آ گئے اور ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا ایسی تو میرے خیال میں سیاسی سہولت کاری سپریم کورٹ میں میں نے تو نہ کبھی پہلے دیکھی نہ سنی سب کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اب ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت امینڈمنٹ ہم لوگ تو بلکل ایک آئینی طور پر چل رہے تھے کیونکہ آئین کہتا ہے جمہوریت کہتی ہے کہ سب کو صاحب لے کے چلیں کوشش کریں کہ اتفاق پیتم ہو اس کے بعد آئینی ترمیم آئے ہم ساری پارٹیز کو باری باری آن بورد لے رہے تھے ہر ایک سے مذاقرات چل رہے تھے ہر ایک سے بات چیز ہو رہی تھی کچھ لینا کچھ دینا کر کے تو ہم ایک کنسنسس تک پہنچ چاہ رہے تھے اور یہ این آئینی بات ہے اس کو کہنا کہ یہ رات کے اندھیرے میں کچھ کریں بھئی رات کے اندھیرے میں آپ نے چوالیس قانون ہے جو آدھے گھنٹے میں پاس کیے آپ کے تو حکومت کے لوگ آرڈننس سرکار کہتے تھے ہر قانون آپ آرڈننس پہ پاس کرتے تھے تو یہاں تو ہم آئینی طور پہ ایک پارلیمنٹ کو ہم سپریم سمجھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں یہ قانون ساوی وہ عمل میں لائی جاری ہے تو ان کے پر دیکھیں نہ کوئی جمہوری سوچ ہے نہ کوئی جمہوری مائنسیٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جتھا ہی بان کے رہے گیا ہے اور ان کو تو مطلب سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا جو بانی ہے وہ صرف استعمال کر رہے ہیں اس کو کرسی جائی ہے اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہماری ہم نے اگر یہ آئینی ترمیم لائیں گے تو تو تھرڈ ہوگی تو لائیں گے اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں لائیں گے سمپل سی بات ہے مطلب ایم بی ایس احبہ آپ کو بتایا مولانا فضل عمان صاحب کو آپ پہلے کوشش کر لیتے آپ نے اجلاس بھی کال کر دیا پھر موخر بھی ہو گیا غیر مدت تک اور اتنی جلدی تھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی مولانا صاحب سے دیکھیں کافی کافی دنوں سے بات چیز چل رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب سے بھی ان کی ملاقات پہلے ہوئی کافی ابھی نہیں لیکن دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے صلاح شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی موسیر نفی صاحب بھی ان کے پاس گئے تو ان کے ساتھ بات چیز تو ہو رہی تھی اور میرے خیال میں جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے ان کو مولانا صاحب نے کوئی نا نہیں کی تھی اور ان لوگوں کو یہی امید تھی کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اور اگر ہم ایفرٹ کریں گے تو ہمارا ساتھ ضرور دیں گے جس کی وجہ سے پھر یہ اور جو تھی وہ آئینی تظمیم جو ہے اس کو پھر لانے کا سوچا گیا آپ مجھے نہیں معلوم کہ مولانا صاحب کے ذہن میں کیا بات تھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور وقت چاہ رہے ہیں تو اب دیکھیں اسی لئے حکومت جو ہے وہ اس میں موفر کر دی ہے ظاہر ہے ہمیں ان کی سپورٹ سے یہ اگر ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو دو سو چوبیس کا جو نمبر ہے یا جو سکسٹی تھری کا جو نمبر ہے وہ پھر ہمارے پاس تو نہیں ہے ہم تو نہیں پھر یہ ترمیم لاسکتے ہیں تو انہوں نے جو جس طرح سے اب کہا ہے کہ جی تھوڑا ہمیں اور ٹائم چاہیے ہم اس کو اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلکل ہم ان کی بات کو ریسپیکٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ اس کو ہم نے سنا بھی ہے تو اسی طرح جمہوریت چلتی ہے نا جت کچھ لیے بڑی مہربانی بڑی مہربانی پوائنٹ آف یو نونلی کا آپ کے سامنے کوشش کئی تھی ونیت بڑی مہربانی پوائنٹ آف یو نونلی